بسم اللہ الرحمن الرحیم سیونٹی ٹو نیوز کی ربیو لول ٹرانسمیشن پروگرام پیام رحمت اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انام مصطفی محسوس ناظرین اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالن پاک کے تصدق سے ہم ماہ ربیو الاول کی یکم تاریخ سے روزانہ ایک نئے موضوع پر بات کر رہے ہیں اور ہمارا مسلسل پروگرام اور موضوع ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریح حصیت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور ہم نے اب تک پچھلے تمام پروگرامز کے اندر یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا جائز ہے یا نہیں ہے اگر جائز ہے تو اسلام کے اندر اس کی کیا حصیت ہے اور اگر جائز نہیں ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں مگر ہم اس نتیجے پر پہنچے ساری گفتگو کرنے کے بعد کہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر خوشی منانا جشن منانا ترانے گانا گیت گانا گھروں کو سجانا جنڈیاں لگانا کمکو میں لگانا چراغاں کرنا کھانے تقسیم کرنا آقا کی ناتیں پڑنا اور دھوم دھام کے ساتھ اس دن کو منانا یہ نص یہ شرک اور بیدت تو دور کی بات حرام تو دور کی بات اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان کیا اور حکم دیا کہ لوگو جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے تو تم اس نعمت کو یاد بھی کرو اس نعمت کے اترنے کے دن کو عید کے دن کے طور پر بھی مناؤ اور اس دن خوشیاں بھی کرو اور اس کا چرچا بھی کرو اور ہم نے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بھی اس بات کو جانا کہ آقا علیہ السلام کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہیں کائنات کا سب سے بڑا کرم ہیں اللہ رب العزت کی سب سے بڑی رحمت ہیں اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نشانی ہیں تو جب اللہ رب العزت قرآن مجید کی کوئی ایک آیت اتارتا ہے قرآن مجید کو اتارتا ہے اپنے انعامات اتارتا ہے تو ہم اس ان انعامات کے اترنے پر تو لیلت القدر بھی منا رہے ہوتے ہیں ہم ان انعامات کے اترنے پر تو شب بارات بھی منا رہے ہوتے ہیں تو جب ہم باقی تمام تر چیزیں اترتی ہیں تو ہم انہیں منا رہے ہوتے ہیں ہم روزانہ دن میں پانچ مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں تو ہم انبیاء کرام کی یاد کو مناتے ہیں ان نمازوں کو ادا کر کے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نعمت کی وجہ سے باقی ساری نعمتیں ہمیں میسر آئیں مزد ناظرین جس دن وہ نعمت آئے تو اس نعمت کے آنے پر چرچا کیوں نہ کیا جائے قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا واضح طور پر پتا چل چکا ہے کہ یہ عمل اللہ رب العزت کا انتہائی پسندیدہ عمل ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور صرف حکم ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی عظیم سنت بھی ہے کہ اس رب کائنات نے بھی جب بارہ ربی الاول کی صبح تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو معزز ناظرین کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ستاروں کو حکم دے دیا تھا کہ ستاروں آسمان سے اتر کر سیدہ آمنہ کی گھر کے چت کے اوپر چلے جاؤ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ہر طرف نور پھیل گیا تھا تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے تین جھنڈے دیکھے ایک جھنڈا میں نے مشرق کی چھت پہ دیکھا ایک جھنڈا میں نے مغرب میں دیکھا ایک جھنڈا میں نے کعبت اللہ کی چھت پہ دیکھا اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا ندا دے رہا تھا کہ آج ایسا رسول اور ایسا نبی دنیا میں اور ایسی ذات دنیا میں تشریف لے آئی ہے کہ جس کو ساری کائنات کی حکومت دے دی گئی ہے اللہ رب العزت نے خود یوں ملاد بنایا کہ پورے عالم عرب میں اور عرب کی سرزمین پر بیٹیاں پیدا ہوتی تو انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا مائیں سوگوار ہو جاتی گھروں کے اندر رونے کی آوازیں آتی لیکن جس سال تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اللہ رب العزت نے آنے والے پورے سال میں پورے خطہ عرب پر کسی کے ہاں بیٹی پیدا نہیں کی جس کو بھی اولاد پیدا ہوئی بیٹے کی نعمت سے نوازا گیا تاکہ کسی کے گھر میں سوگ نہ آئے کسی کے گھر میں غم نہ آئے بلکہ چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہو جائیں تو اللہ رب العزت نے خود بھی خوشی کو سیلیبریٹ کیا منایا قرآن مجید کے اندر حکم دیا پر آقا علیہ السلام نے خود بھی اس عمل کو کیا مگر معزز ناظرین بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے موجود ہیں جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اور جو قرون اولہ کے لوگ ہیں پہلے دو تین صدیوں کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو آقا علیہ السلام کا ملاد نہیں منایا پہلا جواب تو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حکم دے دیا تو پھر پیچھے کسی دوسری کی دلیل نہیں رہتی یعنی اللہ رب العزت نے جب حکم دے دیا کہ بھئی آپ خوشی منائیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو نعمت کے ملنے کا چرچہ کرو جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ کہ جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت اللہ کا فضل آ جائے تو پھر تم سب خوشیان مناؤ وَأَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا تم خرچ کرو جو کچھ تم جمع کر کے رکھتے ہو اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ تمہیں جو بھی نعمت ملے اس نعمت کو یاد کیا کرو اور یہ بات بھی تیہ ہے کہ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی اور دوسری نعمت نہیں ہے جب تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے پر ابو لہب جیسے بدبخت انسان کو کافر انسان کو بخاری شریف کی حدیث پاک کا نمبر پانچ ہزار ایک سو ایک جب ابو لہب جیسے بدبخت کو آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں دوزخ کے اندر ہر سموار کو عذاب میں کنسیشن مل سکتی ہے اس کو دوزخ میں ہوتے ہوئے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے سویبہ کو ازاد کیا تھا تو اس ازادی کی وجہ سے اس کو سکون میسر آ سکتا ہے میں نے پچھلے پروگرام میں اس واقعے کو ڈیٹیل سے بیان کیا مگر آج میں صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ جب کافر کو آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کا عجر آخرت میں مل سکتا ہے تو ایک بندہ مومن کو کیوں نہیں مل سکتا جب آقا علیہ السلام کی اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اس میں ایک آیت جب یہ ایک آیت جس دن اترے تمام مسلمان اس دن کو عید کے دن کے طور پر مناتے ہیں وہ آیت اتری ہے عید الازحا کے موقع پر یوم عرفہ حج کے دن اور جمعہ کا دن ہم ہر جمعہ کا دن بھی عید کے دن کے طور پر مناتے ہیں ہم عید الازحا کے دن کو بھی عید کے دن کے طور پر مناتے ہیں دس دل اجا کو جب ایک آیت اترے تو وہ تو امت محمدیہ کے لئے وہ دن عید کا دن ہو جائے تو جس دن اس آیت والا نبی صاحبِ قرآن دنیا میں تشریف لائے تو وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا جب آقا علیہ السلام نے خود اعلانِ نبوت کے بعد اپنی زندگی میں اپنے یومِ ملاد پر بکرِ زبا کر کے اپنا یومِ ملاد منایا تو پھر پیچھے کوئی اور دلیل نہیں رہ جاتی اب ذہنوں میں سوال پھر بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ جی صحابہ اکرام نے نہیں منایا کرون اولا کے لوگوں نے نہیں منایا میں نے عرض یہ کر دیا پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ جب قرآن کے اندر حدیث کے اندر منانے کی بات آگئی تو پھر پیچھے کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں رہتی لیکن اگر پھر بھی کسی کو دلیل کی ضرورت ہے تو بابا سادہ سی بات ہے کہ جب تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے تو صحابہ اکرام کو اور آپ کو ایک ایک پل دیکھنے والوں کو آقا علیہ السلام کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ اس محبت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ایک صحابی تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر ارض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے آقا علیہ السلام نے پوچھا میرے سے ابھی کیا بات ہے ارض کرنے لگا یا رسول اللہ میں جب فجر کی نماز پڑھ کے گھر جاتا ہوں تو میں آپ سے دور ہوتا ہوں تو میں اداس ہونے لگتا ہوں میں اداس ہونے لگتا ہوں میں زہر کے وقت کا انتظار کرنے لگتا ہوں کہ میں کب زہر کا وقت آئے گا اور میں مسجد نبوی میں جا کر آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا یا رسول اللہ میں زہر کی نماز کے وقت آپ کا دیدار کرتا ہوں اور پھر آ جاتا ہے درمیان میں گیپ آتا ہے اور اثر کی نماز کے ہونے تک کا میں پھر انتظار کرتا ہوں گھر میں میرا دل نہیں لگتا آپ کے بغیر مجھے آپ کی یاد ستاتی ہے آپ کا خوبصورت چہرہ یاد آتا ہے آپ کی خوبصورت آنکھیں یاد آتی ہیں آپ کے گفتگو اور گفتار اور کردار اور ساری چیزیں یاد آتی ہیں مجھے گھر میں دل نہیں لگتا یا رسول اللہ اثر کا وقت ہو جاتا ہے میں پھر آپ کی دیدار اور زیارت کے لئے آ جاتا ہوں یا رسول اللہ پھر مغرب کا انتظار کرنے لگتا ہوں پھر عشاء کا انتظار کرنے لگتا ہوں پھر رات کو سوتا ہوں تو صبح و فجر کے ہونے کا انتظار کرتا ہوں کہ کب فجر کا وقت آئے کب یہ لمبی رات ختم ہو اور میں اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کے لئے چلا جاؤں موزز ناظرین آقا علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے صحابی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ میں یہاں پر تو اداس ہوتا ہوں تو اگلی نماز آ جاتی ہے میں اگلی نماز کے آنے پر آپ کا دیدار کر لیتا ہوں مگر یا رسول اللہ جب آپ آپ ظاہراں دنیا سے تشریف لے جائیں گے آپ پردہ فرما جائیں گے تو میں بھی چلا جاؤں گا بعد میں تو جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن آپ تو رہیں گے انبیاء کرام کے ساتھ آپ کا مقام اور رہنے کی جگہ تو جنت میں بہت بلند ہوگی آپ تو وہاں ہوں گے جہاں انبیاء کرام بھی نہیں پہنچ سکیں گے یا ارد گرد ہوں گے بھی تو انبیاء کرام ہوں گے ایک خاص جنت میں آپ کا مقام ہوگا یا رسول اللہ میں میں تو پھر وہاں کہیں دور ہوں گا جنت میں تو کیا میں جنت میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا میں جنت میں کیا کروں گا یہاں پر تو میں اداس ہوتا ہوں دنیا میں تو اگلی نماز کے وقت تاکہ آپ کا مکھڑا تک جاتا ہوں آپ کی باتیں سن جاتا ہوں میرے دل کو راحت اور تسکین مل جاتی ہے یا رسول اللہ آخرت میں میرا عالم کیا ہوگا معزز ناظرین تاہیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرے صحابی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انسان دنیا میں رہ کر جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن جنت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا یہ خوشخبری سن کر صحابی خوشی سے جھوم اٹھا ارض کرنے لگا تاہیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی آپ نے خوشخبریاں سنائیں یہ خوشخبری اور یہ خبر میرے لئے سب سے زیادہ عزیز ہے کہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا وہ دنیا میں رہ کر جس سے محبت کرتا ہوگا تو اس نے پکار پکار کے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے مجھے آپ سے محبت ہے مجھے آپ سے محبت ہے تاکہ قیامت کے دن میں آپ کے ساتھ جنت میں آپ کے ساتھ رہ سکوں آپ کے پڑوس میں رہ سکوں معزز ناظرین اس قدر محبت اور یہ سب صحابہ اکرام کرتے تھے ایک ایک صحابی کے واقعات بھرے پڑے ہیں صرف صحابی نہیں جانور بھی آپ سے محبت کرتے جمادات بھی آپ سے محبت کرتے مولا علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میرے علی میرے بھائی میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں گلی میں سے گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے دیکھ کہ مجھ پر درود و سلام پڑتا تھا نباتات آپ سے محبت کرتے جمادات آپ سے محبت کرتے حیشارات آپ سے محبت کرتے حیوانات آپ سے محبت کرتے انسان آپ سے محبت کرتے ساری کائنات کی ساری چیزیں آقا علیہ السلام سے محبت کرتی تھیں اب کیا ہوا اس محبت کے سما میں آقا علیہ السلام نے جیسے ہی وصال فرمایا تو ساری چیزیں غم میں ڈوب گئیں پریشانی میں ڈوب گئیں کسی کے تصور میں نہ تھا کہ آقا علیہ السلام بھی ہم سے دور جا سکتے ہیں لیکن جب یہ خبر پہنچی تو ہر طرف کو حرام مچ گیا اور تمام صحابہ اکرام صحابیات ایک لمبا عرصہ تک اب چونکہ آپ کی ولادت بہ سعادت بھی اسی دن بارہ ربی الول کو آپ کا وصال مبارک بھی بارہ ربی الول کو تو پھر قرون اولہ کے لوگوں نے صرف اس لیے شان و شوکت کے ساتھ تزین و عرائش کے ساتھ ایک ولولے اور جوش اور جذبے کے ساتھ اس لیے ملاد کا جشن نہ من آیا کیونکہ آپ کی ذات مبارکہ پر اور تمام صحابہ اکرام کی شخصیات پر غم کے اثرات تھے حضور کا وہ تو حضور کو ایک لمحہ دور برداشت نہ کر سکتے تھے اور یوں آقا علیہ السلام جدا ہو گئے ان سے آقا علیہ السلام ہمیشہ کے لیے اپنے مولا کے پاس چلے گئے تشریف لے گئے اور جدا ہو گئے تو تمام صحابہ اکرام غم کی کیفیات میں ڈوب گئے تو جب غم کی کیفیات جب بھی بارہ ربی الول کا دینا تھا تو ابتدائی دو تین سال تین سو سال تک جتنے لوگ آتے گئے وہ سارے کے سارے غم کی کیفیت میں مبتلا رہے اور ایک لمبا عرصہ ابتدائی جو مختصر عرصہ ہے ابتدائی مختصر عرصہ دیکھئے نا یہ انسان کی فطرت ہے آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے روٹین کے معاملات میں کوئی شادی کی تقریب رکھی ہوئی ہو اور اچانک آپ کی گھر میں کوئی حادثہ پیش آ جائے کوئی غم کی کیفیت آ جائے کوئی فوت ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس خوشی کے موقع کو ڈیلے کر دیتے ہیں اچھا اگر ڈیلے نہیں بھی کرتے تو آپ کیا کرتے ہیں اگر اسی ڈیٹ پر ہی شادی آپ رکھ لیں تو آپ انتہائی سادگی کے ساتھ اس کو کرتے ہیں کیونکہ غم ابھی تازہ ہوتا ہے لیکن جیسی ایک دو سال تین سال چار سال پانچ سال گزرتے ہیں انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنی اس فطرت کی وجہ سے وہ اپنے غم کو بھول جاتا ہے اور پھر خوشی کی طرف آ جاتا ہے پھر خوشی کو سیلیبریٹ کرنے لگ جاتا ہے بلکل یہی کیفیت صحابہ اکرام کی تھی جب آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر اپنے یوم ولادت کے موقع پر بکر زبا کر دیئے میں نے احادیث وید ریفرنسز آپ کو بیان کی تھی کہ جب آپ نے بکر زبا فرما دیئے تو صحابہ اکرام سے بھی وہ عمل ثابت ہو گیا کہ مگر آقا علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ کام کرتے تھے اور کیا کہ بلادت باسعادت کے موقع پر وہ ہر سموار کو روزہ بھی رکھتے وہ بکرے بھی زبا کرتے اور خوشی مناتے لیکن آقا علیہ السلام کے وسال کے بعد صحابہ اکرام نے اس غم کی وجہ سے غم کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ہمارا کوئی قریبی عزیز چلا جائے تو ہمیں جب ان کی یاد آتی ہے ہم آسو باتیں ہیں اور ہماری آپس کی محبتیں رشتہ داروں کی محبتیں تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں جتنی محبت صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے محضر ناظرین کس طرح محبت کرتے تھے ان کی کیا شدت تھی اور جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو جب ابھی میں آپ کو چند ایک واقعات بیان کرتا ہوں آپ ان واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یقیناً آپ اس بات پر اور اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جب یہ کیفیت ہو غم کی تو اس غم کی کیفیت میں پھر جب بارہ ربی الاول کا دن آتا تو معزز ناظرین بات یہ سمجھنے والی ہے کہ جب بارہ ربی الاول کا دن آتا تو پھر خوشی سے زیادہ آپ کی جدائی کا غم انہیں ستا تھا پھر وہ پھر زاروں کتار روتے اور جشن نہ مناتے ولادت کا بلکہ اپنی آقا علیہ السلام سے اس جدائی کے اظہار کے طور پر اس دن کو گزارتے اور غم میں رہتے معزز ناظرین جیسا کہ سب سے پہلے خلیفہ اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مستدرک حاکم میں یہ حدیث پاک آئی حدیث پاک کا نمبر چار ہزار چار سو دس راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصال کی کوئی اور وجہ نہ تھی صرف ایک وجہ تھی کہ وہ آقا علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روتے اتنا تڑپتے کہ آپ کا جسم مبارک کمزور ہو گیا تھا اور اسی کمزوری کے حالت میں آپ کا وصال ہو گیا ایک اور راوی بیان کرتے ہیں حضرت زیاد بن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک کو بھی بیان کیا گیا علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب صفوات الصفوہ میں بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا سبب کوئی اور نہ تھا فقط تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے جدا ہو جانا اور ہمیشہ کے لیے دنیا سے پردہ فرما جانا اور اللہ رب العزت کے ہاں تشریف لے جانا وصال ہو جانا یہ آپ کی موت کا سبب بنا معزز ناظرین جب اس قدر جدائی کا غم ہو تو پھر ولادت کی خوشی تو وہ پہلے مناتے تھے مگر آقا علیہ السلام کی جدائی کا معاملہ آگیا تھا غم کا معاملہ آگیا تھا اس لئے غم غالب آ جاتا اور وہ جو ولادت کی خوشی تھی وہ دب جایا کرتی تھی اور یہ انسان کی فطرت ہے اس کو نیچرل ہی سمجھا جائے اس کو دلیل بنا کر قرآن کی دلیل کو حدیث کی دلیل کو پیچھے نہ چھوڑا جائے اور سمجھا جائے اس قیفیت کو ہم بھی ایسی کرتے ہیں وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں اور یہ معاملات ہماری زندگی میں بھی ہوتے ہیں معزز ناظرین آگے چلتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کو جب خبر پہنچی آپ کو جب خبر پہنچی کہ آقا علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں تو وہ اپنی تلوار نکال لی انہوں نے انہوں نے فرمایا میں اس شخص کو قتل کر دوں گا سر کلم کر دوں گا اس کا جو یہ کہے کہ نعوذب اللہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا مزید بیان کیا جاتا ہے ان کے بارے میں اور اس کو بیان کیا السیرت النبویہ میں امام ابن عسیق بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر سات سو تیرہ سیرت النبویہ کا وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نے فرمایا منافق ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا حالانکہ آپ کا وصال نہیں ہوا آپ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصہ کے لیے لوگوں سے چھپ کر کٹ کر غار میں جا کر کوئی تور پہ بیٹھ گئے تھے بلکل اسی طرح آقا علیہ السلام نے بھی کچھ دنوں کے لیے پردہ فرمایا ہے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں وہ واپس پلٹ آئیں گے اور جب واپس پلٹیں گے ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے آقا علیہ السلام جنہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ آقا علیہ السلام دنیا سے چلے گئے دنیا سے چلے گئے وہ لوٹ کر آئیں گے وہ دنیا سے گئے نہیں ہیں اور جنہوں نے یہ گمان کیا ہوگا کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام واپس آ کر ان کے ہاتھ پاؤں کا آنٹے کاٹیں گے تو یہ آپ کا ریاکشن یہ فطری تھا اور جب یہ کیفیت ہو کہ یقین بھی نہ رہا ہو کہ آقا علیہ السلام اسلام دنیا سے چلے گئے جب میں اس کا سر کلم کر دوں گا جو یہ کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے وفات پا گئے تو اس غم کی کیفیت میں اس صدمے کی کیفیت میں انہیں بارہ ربی الاول کو اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آیا کرتی تھی یاد ان کو ستاتی تھی اور وہ خوشی کو سیلیبریٹ اس طریقے سے نہ کر پاتے تھے دن مناتے تھے یاد کرتے تھے اور اللہ کے اس حکم کے مطابق کرتے تھے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہہ لوگو جب تمہارے اوپر میری نعمت اترے تو اس دن کو یاد کیا کرو وَذْكُرُوا نِمَتِيَ اللَّتِي عَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ جس دن میری نعمت تم پر اترے اس نعمت کو یاد کیا کرو یاد کرتے تھے خوشی بھی یاد آتی تھی آقا کی جدائی بھی یاد آتی تھی تو آقا کی جدائی کا رنگ غالب آ جاتا معزز ناظرین جب آپ کی اور محبت کا عالم کیا کس طرح جدائی بناتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ آپ اپنے دور خلافت میں ایک رات گلی بازار میں جب لوگوں کے گھروں میں سامانے رسد پہنچاتے کھانے پینے کی چیزیں اپنی پشت مبارک پر رکھ کر لوگوں کے گھروں میں دیکھ کر آتے تو ایک رات بازار میں سے گزر رہے تھے تو اچانک ایک گھر سے آقا علیہ السلام کی نات اور آقا علیہ السلام کے محبت کے طرانے اور گیت سنائی دئیے گیت سنائی دئیے جب یہ ناتیہ کلمات گھر سے سنیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دروازے کو نوک کیا اندر خاتون تھی وہ یہ آقا علیہ السلام کی جدائی میں یہ ناتیہ شعر پڑھ رہی تھی جن کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صالحین کا درود ہو وہ منتخب اور بہترین لوگوں نے ان پر درود بھیجا اور ہمیشہ بھیج رہے ہیں آپ راتوں کو اللہ کی یاد میں کسرت کے ساتھ قیام کرنے والے تھے آقا علیہ السلام آخر شب اٹھ کر اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والے تھے ہائے افسوس موت ان پر آگئی اور آقا کا وصال ہو گیا کاش مجھے یقین ہو جائے کہ روز قیامت مجھے آقا کا قرب نصیب ہوگا جب یہ اشار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنے تو آپ نے دروازہ نوک کر دیا اور دروازہ نوک کر کے آنکھیں اشبار ہو گئیں آنکھیں اشبار ہو گئیں روتے روتے دروازہ نوک کیا اندر سے خاتون نے پوچھا کون ہے دروازے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارض کیا میں ہوں عمر فاروق خاتون نے پوچھا عمر فاروق کوئی رات کیسلام مجھ سے کیا کام حضرت عمر فاروق نے فرمایا دروازہ کھولو بہن آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا دروازہ کھولیے دروازہ کھولا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری بہن وہ اشعار جو تم میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں پڑھ رہی تھی وہ ذرا نات کے اشعار وہ خوبصورت کلام ذرا مجھے دوبارہ تو سناو جب خاتون نے دوبارہ سنائے اور جب آخری جملے پر وہ خاتون پہنچیں آخری جملے پر کہ کاش مجھے یقین ہو جائے کہ آخرت میں آپ کا قرب اور آپ کا دیدار اور آپ کی معیت مجھے نصیب ہو جائے تو حضرت عمر فاروق نے خاتون سے فرمایا اس اپنی قربت کی معیت میں قیامت کے دن مجھے بھی اپنے ساتھ شریع کر لینا آپ تو ایک دن کی بات کرتے ہیں یہ سارے صحابہ کرام تو ہر لمحہ ایک ایک لمحہ حضور کی جدائی میں ان کا تڑپتے ہوئے گزرتا تھا وہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ساتھ خوشک تنے بھی محبت کرتے جن کے ساتھ پتھر بھی محبت کرتے نباتات بھی محبت کرتے آقا علیہ السلام درخت کو اشارہ کرتے کہ اپنی جگہ چھوڑ کر آجاؤ آقا کا پیغام سنتے وہ درخت اپنی جگہ چھوڑ کر آجاتا تھا معزز ناظرین جب محبت کا یہ عالم ہو تو پھر محبوب جدہ ہو جائے محبوب جدہ ہو جائے اور محبوب بھی دنیا کا نہیں یہاں تو دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے تو وہ محبوب کی جدائی کو برداشت نہیں کر پاتا روتا ہے اس کی یاد میں تڑپتا ہے راتیں اس کے لئے عذیتناک ہوتی ہیں دن اس کے لئے عذیتناک ہوتے ہیں ایک ایک لمحہ پریشانی کے عالم میں گزرتا ہے تو معزز ناظرین ذرا یاد کیجئے وہ محبت تو اللہ کے لئے تھی آخرت کے لئے تھی اللہ کی رضا اور پھر خوبصورتی بھی کوئی دنیا والی نہ تھی وہ ایسی خوبصورتی کہ اللہ خود قرآن میں فرما دے وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَدْدَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى پورا قرآن ایک صورت کی خاطر اللہ رب العزت نے ایک سو چودہ صورتیں اتار دی ایک صورت کی خاطر سواد والا صورت کی خاطر سین والی ایک سو چودہ صورتیں اتار دی تو ایسا خوبصورت چہرہ اس سے محبت نہ ہوتی تو کیا ہوتا پھر ان کی جدائی کا غم مناتے غم کرتے دکھی رہتے یا وہاں پر تزین و عرائش کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہوتے آئیے ذرا سنیئے آپ کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ علیہ السلام کا عالم کیا ہوا جب آقا علیہ السلام یہی لوگ تھے نا جو پرومیننٹ تھے انہی کی وجہ سے دین آگے چلا پھلا پھولا آقا کی جدائی کا غم ان کے اوپر رہا اور سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ علیہ السلام محبت کا یہ عالم کہ آقا علیہ السلام آتے تشریف لاتے تو اٹھ کے کھڑی ہو جاتی سیدہ کائنات تشریف لاتی تو آقا علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ان کے دست مبارک کو چومتے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا تو جنت کی ساری خواتین کی سردار میری بیٹی سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ ہوں گی آقا علیہ السلام نے جن کو اپنی جان کا ٹکڑا قرار دیا اپنی جان کا ٹکڑا قرار دیا اپنے جسم کا حصہ قرار دیا محزز ناظرین تو کل آئمہ اور محدثین نے یہ لکھا کہ سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ علیہ السلام کا وصال صرف اور صرف جدائی بابا میں ہوا تھا آقا علیہ السلام کے ظاہرن دنیا سے پردہ فرما جانے کی وجہ سے اس جدائی کے غم کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا آپ کے وصال کے متعلق آتا ہے کہ آپ کا وصال چھ ماہ کے بعد ہوا بعض لوگوں نے آٹھ ماہ کے بعد بھی بعض نے سو دن کا لکھا بعض نے اسی دن کا لکھا لیکن زیادہ مضبوط کول یہ ہے کہ آپ کا وصال مبارک چھ ماہ کے بعد ہو گیا تھا اب آپ کی عمر مبارک ابھی انتیس سال تھی کہ سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ کا وصال ہو گیا جب وصال ہوا تو امام بخاری نے لکھا کہ سیدہ کائنات کو ان چھ ماہ کے عرصے میں کسی نے بقائدہ طور پر گھر کے اندر بیت الحزن بنا دیا تھا بیت الحزن اور اس بیت الحزن میں سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ علیہ السلام بیٹھ کے رویا کرتی تھی آقا علیہ السلام کی جدائی میں آنسو بہایا کرتی تھی اور آپ اکثر یہ شیر پڑھا کرتی تھی اے اباجان آپ نے اپنے رب کا بلاوہ قبول فرما لیا اے اباجان آپ جنت الفردوس میں قیام پذیر ہو گئے اے اباجان میں اس غم کی خبر جبرائیل کو سناتی ہوں میرا غم اتنا ہے کہ جبرائیل بھی آ کے میرا غم سنتا ہے آپ کی جدائی میں ایک لمحہ گزار میرے لئے ممکن نہیں رہا حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو کو دیکھا جب آقا علیہ صلی اللہ سلام کا وصال ہو گیا تو آپ کی قبر مبارک پر جب مٹی ڈال دی گئی اور حضرت انس واپس آئے تو حضرت سید کائنات فاطمہ تزہرہ علیہ السلام نے فرمایا یا انس کیا تمہارے دلوں نے درشدت اور ایک دن سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضی علیہ السلام کو سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ نے فرمایا فرمایا اے علی کیا آپ نے یہ گوارہ کر لیا کیا آپ کے ساتھیوں نے یہ گوارہ کر لیا کیا آپ میرے بابا کی قبر انور پر مٹی ڈال آئے کیا وہ والے نہ تھے حضرت مولا علی المرتضی نے فرمایا کیوں نہیں کیوں نہیں وہ ایسے ہی تھے مگر یہ اللہ کا حکم تھا اللہ کے حکم کو ہم ٹال نہیں سکتے صحابی بیان کرتے ہیں حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عالم حضرت سیدہ کائنات فاطمہ ویسال کے بعد آپ کو کبھی بھی ہستے اور مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا معزز ناظرین سیدہ کائنات فاطمہ تزہر علیہ السلام آقا علیہ صلی اللہ علیہ قبر انور پہ تشریف لے جاتی اور وہاں جا کر قبر انور کی مٹی مبارک کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ لگا لیتی تھی اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ یاد میں رو رو کر یہ اشار پڑتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں اور آپ کے چلے جانے کے بعد میری یہ قیفیت ہوئی ہے مجھ پر اتنا صدمہ آیا ہے مجھ پر اتنا غم ٹوٹا ہے غم کے شدت دنوں پہ پڑ جائے تو خدا کی قسم دن راتوں میں تبدیل ہو جائیں جو میں نے آپ کی جدائی میں وقت گزارا ہے جو آپ کی جدائی میں وقت کٹا ہے موزز ناظرین یہ جب یہ کیفیات ہوں تو پھر ولادت کی بات نہیں رہ جاتی ولادت کی خوشی نہیں رہ جاتی پھر جدائی کے غم کو ہی سامنے رکھا جاتا ہے اور یہی وہ وجہ تھی بنیادی کہ صحابہ اکرام نے جشن اس لئے نہ منایا اس لئے اس طریقے سے اس دن کو سیلیبریٹ نہ کیا کیونکہ غم حضور ربی اکرم سے محبت زیادہ تھی اور محبت میں جو جدائی برداش کرنا پڑی اس کو سنبھالنا ممکن نہ تھا سیدہ کائنات فاطمت الزہر علیہ السلام ایک روز حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی ان کے پاس وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں سیدہ کے آخری دنوں میں اپنی بیٹی کے پاس تھی تو ایک دن مجھے فرمانے لگی امجان امجان میں نہانا چاہتی غسل کرنا چاہتی ہوں میرے لئے پانی کا احتمام کیا جائے فرماتی میں پانی لائی مولا کائنات مولا علی المرتضی کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے آپ نے اچھی طرح غسل فرمایا آپ نے مجھے نیا لباس دیا جائے سیدہ کائنات نے نیا لباس پہنا اور پہن کر آپ قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں اور اپنا ہاتھ مبارک بھی اپنے رکھ سار کے نیچے رکھ لیا اور فرمایا امی جان اب میری وفات ہوگی میں پاک ہو چکی ہوں مجھے بعد میں غسل دینے کے لیے بے پردہ نہ کیا جائے اور حضرت امی سلم آپ بیان کرتی ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضی تشریف لائے تو آپ کے وصال کی خبر انہیں دے دی گئی تھی یہ سارا چھ ماہ کا دورانیا یا تین ماہ کا دورانیا یا سیدہ کائنات کا وصال ہوا اس کی کوئی وجہ اور نہ تھی صرف آقا صلی اللہ کا صدمہ ہو تو میں نے کہا ہم اپنے بیٹوں کی خوشیاں اس طرح نہیں کرتے اپنے رشتہ داروں کی خوشیاں اس طرح نہیں کرتے تو ذرا سوٹیے کہ صحابہ اکرام کو حضور کی آل کو حضور کے گھر والوں کو اپنے آقا و مولا سے کس قدر محبت تھی میں بات ختم اما وقت آقا علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ گزارے تھے حضرت انس بن مالک رویا کرتے تھے آقا کی جدائی میں اور جب آقا علیہ صلی اللہ علیہ مبارک بیان کرتے تو وہ فرماتے کہ ریشم اور دیباج بھی اس قدر نرم نہ تھا جس قدر آقا کے ہاتھ مبارک نرم تھے اور جس طرح کی خوشبو آقا علیہ صلی اللہ علیہ کے جس میں مبارک سے آتی تھی ایسی خوشبو کائنات کے اندر میں دوبارہ نس ہوں گی تھی اور وہ بیان کرتے تھے کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ کا وصال ہو گیا اور دن کو سارا دن اس قدر میں روتا ہوں کہ مجھے ہر رات آقا علیہ صلی اللہ علیہ کی خواب میں زیارت ہوتی ہے اور کوئی دن میرا میری زندگی میں ایسا نہیں گزرا جس رات میں نے اپنے آقا و مولا کا دیدار نہ کیا ہو وہ فرماتے ہیں کہ ہر رات میں آپ کا دیدار کرتا ہوں اور آپ کے غم میں ہما وقت میں مہب رہتا ہوں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ چھوڑ کے آپ بیت القدس کی طرف چلے گئے صحابہ اکرام روک رہے ہیں فرمایا نہیں اب میں نہیں رکھ سکتا جس کے لیے میں مدینہ کی سرزمین پہ تھا وہ تو تشریف لے گئے اب میں نے کس کے لیے رکنا ہے معزز ناظرین چلے گئے ایک عرصہ گزر گیا آقا علیہ صلی خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بلال کیا ہوا یہ بے وفائی نہیں ہے کہ ہمیں چھوڑ کر تم چلے گئے رات کو خواب دیکھا صبح اٹھتے ہی کوئی چیز نہ دیکھی گوڑا دڑایا اور واپس مدینہ تشریف لے آئے جب واپس تشریف لائے تو ہر طرف عجیب عالم تھا اور صحابہ اکرام نے کہا عرض کیا یا بلال ہمیں وہی آذان سنا یہ جو آپ آقا علیہ صلی علیہ کے زمانے میں سنایا کرتے تھے انہوں نے کہا کہا میں جس کے لئے پڑھتا تھا وہ آج یہاں پر موجود نہیں ہیں میں آذان نہیں پڑھ سکتا بڑا کہا لوگوں نے مگر آپ نے آذان نہ پڑھی پھر سب نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ امام علی مقام حضرت امام حسین کے پاس جائے جائے وہ ان کی بات کو ٹالیں گے نہیں حضرت امام حسین علی سلام تشریف لائے عرض کیا ہمیں وہی آذان سنائیے آپ نے ورمایا بلال وہی آذان سنائیے جو آپ ہمارے نانا کے دور میں سنائیا کرتے تھے معزد ناظرین کیا ہوا آذان سنائی اشہد جب پڑھا اللہ اللہ اکبر آذان کی ابتدا کی پورے مدینہ کی سرزمین کی فضائیں گونج اٹھیں جب اشہد اللہ الہ اللہ کہا تو مدینہ کی فضائیں اور گونج اٹھیں جب پہنچے اشہد انہ محمد الرسول اللہ جب یہ کلمات بولے تو حضرت بلال حبشی نے دیکھا کہ جب پہلے کبھی میں یہ کلمات کہتا تھا تو چہرہ مصطفی میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا آج آق علیہ سلام کا چہرہ انور میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے تو وہیں بہوش ہو کر گر پڑے اور فضائی یوں گونج اٹھی مدینہ کی سرزمین کی چیخ و پکار کی یوں آواز آئی کہ باپردہ خواتین اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں اور یوں لگنے لگا کہ جیسے آج آق علیہ سلام کا وصال ہوا ہو اور بیان کرتے ہیں کہ قرآن مچ گیا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ قبر انور کے ساتھ لیٹ گئے اس غم کی قیفیت میں وہ جشن آپ کو جب آق علیہ سلام کا وصال ہوا تو اب اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے کھیتوں میں کام کر رہے تھے امام قسطلانی نے المواہب الدنیا میں اس چیز کو بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہم ازہب بسری حتی لا عدری بعد حبیب محمد آہدن وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید نے اسی لمحے جب کھیتوں میں کام کرتے ہوئے انہیں خبر پہنچی کہ آق علیہ سلام کا وصال ہو گیا ہے تو انہیں اسی لمحے دعا کی باری تعالی ان آنکھوں نے صرف مصطفی پاک کا چہرہ دیکھنا تھا میں ان آنکھوں کے ذریعے اب کسی اور کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا باری تعالی تو میری آنکھوں کی بنائی لے جیسے اس حیابی نے یہ دعا کی اللہ رب العزت نے ان کی بنائی واپس لے لی وہ ساری زندگی نہ بھی نہ رہے اس خواہش کے ساتھ کہ میں ان آنکھوں کے ذریعے اپنے محبوب الغرس واقعات تاریخ بھرے پڑے ہیں بھرے پڑے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جدائی میں صحابہ اکرام یوں تڑپتے تھے یوں روتے تھے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ قسطن حنانہ وہ ایک خشک تنہ جس کے ساتھ آقا علیہ السلام ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے آقا علیہ السلام اس سے دوروں کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ خشک تنہ آپ کی جدائی میں رونے لگا جب خشک تنہ آپ کی جدائی میں غم میں روتا ہے تو انسان کیوں نہ روتے وہ ایک لمبہ عرصہ اس قیفیت میں مبتلا رہے لیکن رفتہ رفتہ وہ غم جدائی کا کم ہوتا چلا گیا اور آقا علیہ سلام کے وہ فرامین لوگوں کے سامنے آنے لگے جس میں آقا علیہ سلام نے ارشاد فرمایا تھا ابو دعوت کی حدیث پاک ہے کہ بے شک اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آج سے تقریبا تیرہ سو سال پہلے سے آئمہ کی ایک تاریخ بھری پڑی ہے جس کو ہم نے پچھلے دنوں میں بیان بھی کیا تھا کہ آقا علیہ سلام کی آمد کا جشن پھر دھوم دھام سے منایا جاتا ہے آقا علیہ سلام نے خود فرما حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم میری حیات بھی تمہارے لئے بہتر ہے اور میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لئے بہتر ہے آقا علیہ سلام ہماری بہتری کے لئے گئے ہیں ہماری بخشش کے سامان کے لئے گئے ہیں مگر وہ جو ایک شخصی افیلیشن تھی اس افیلیشن کے باعث غم زیادہ تھا تو ایک لمبا عرصہ تک یہ سیلیبریشن اس طریقے سے نہ ہو سکیں مگر پھر کیا ہوا رفتہ رفتہ اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے کہ آقا علیہ سلام کا ملات قرآن کے حکم کے تحت حدیث کے حکم کے تحت اور آقا علیہ کی آمد کے ڈنک کے اب ختم ہو جائے نہیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ کل پورے پاکستان نے ایک کلچر کے طور پر اس یہ ساری خوشیاں یہ سارے چرچے یہ ساری رون کے آقا علیہ سلام کے وجود مسعود سے ہیں اور انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہیں گی جب اللہ نے چھاہا یہ کائنات ختم ہوگی اور جب قیامت کے دن پہنچیں گے تو قیامت کے دن بھی چرچہ اور دھوم دھام میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا معزز ناظرین آنے والے دنوں کو آنے والے وقت کو آقا علیہ سلام کی یاد میں گزار اس پورے مہینے میں آقا علیہ سلام کی محبت آنے والی نسلوں میں عام کرنے کے لیے احتمام کیجئے حلقات درود قائم کیجئے گھر کے اندر بیٹھ کر اچھا کھانا بنا کر اچھے کپڑے پہن کر آقا علیہ سلام پر بیٹھ کر درود پاک پڑھئے آقا کی باتیں آنے والی نسل کو سنائیے اس سے آقا علیہ سلام کی محبت آنے والی نسلوں میں ٹرانسفر ہوگی اسی سے ہماری دنیا آباد ہوگی اسی سے ہماری آخرت آباد ہوگی قبر میں آقا علیہ سلام کی پہچان نصیب ہوگی محضرت ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک اپنے ہوسٹ محمد عنا مصطفی کو اجازت دی جئے اللہ حافظ